ربی اسر و لا تو اسر و تمم بالخیر و بکنستائین آمین جا الہی آمین اللہم انفانا بما علمتنا و علمنا ما ینفونا وزدنا علما اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمد المجید السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیا حال ہیں آپ لوگوں کے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنی حفاظتوں میں رکھے آپ لوگ اتنے وقت پہ آ جاتے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ میں یہ سوچی تھی کہ آج آپ لوگ بزی ہوں گے تھکے ہوں گے لیکن الحمدللہ اتنی پورا مہینہ آپ لوگوں کی پارٹیز چلتی رہی اور ایک ایک دن میں ایک ایک فیملی میں اتنے اتنے فنکشن تھے پاکستان میں تو الحمدللہ کیونکہ ہر گھری اپنا ہوتا ہے تو فیملی بھی یہاں پہ کافی زیادہ ہوتی ہے تو الحمدللہ اس کی وجہ سے آپ لوگ کافی تھگے ہوں گے لیکن اللہ کا احسان ہے کہ میں اتنے لوگوں سے جب ملی اتنے سٹوڈنٹ سے ملی ہوں تو میں ان کو پتہ ہے سارا وقت یہی کہتی رہتی تھی کہ دیکھیں جب تک آپ قرآن سے نہیں جڑیں گے ہم صرف در سنتے رہتے ہیں نا ادھر سے سن لیا بہت اچھا لگتا ہے پھر بھول جاتے ہیں تو زندگی میں بدلاؤ کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ سوال تھا کہ ہماری زندگی میں اس طرح سے بدلاؤ کیوں نہیں آتا تو میں ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے قرآن سے جڑنے کی کوشش کروں کیونکہ آپ لوگ تو پاکستان میں اور الحمدللہ اتنی آسانی ہے ہم لوگوں کے لیے مشکل ہے کیونکہ وہاں پہ جب ہم نے کچھ پڑھنا ہوتا ہے کوئی کورس کرنا ہوتا ہے تو ہمیں آن لائن جا کے یہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے آپ لوگ تو ایکچولی جا سکتے ہو اور سیکھ سکتے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی آسانیاں یہاں پہ رکھی ہیں کوئی کتاب آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ ارام سے مارکٹ میں جاتے ہیں آپ کوئی ایک سے ایک اچھی آپ کو بک مل جاتی ہے آپ کی اتنی ہیلپ ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے لیے آسانیاں کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں وہ راہ دکھا دے جس پہ ہم چلنا چاہتے ہیں آمین سم آمین آپ لوگوں کا جو میں نے لارس ٹائم بھی اناؤنس کیا تھا انشاءاللہ حفظ کی کلاسز کا وہ کیونکہ ویب سائٹ بن رہی ہے اس میں تھوڑے سے آپ بس دن رہ گئے ہیں تو جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوگی تو میں یہ کورس انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتا دوں گی آپ لوگوں کو آپ لوگوں سے سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس سونے اس پاسیبل آپ جس بھی میڈیم سے آپ فیس بک سے یا یوٹیوب سے سنتے ہیں آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ایک ہفتے کے اندر ہی ہم نے پوری کلاسز لینی ہوتی ہیں سٹوڈنٹ کو ٹیچرز دینے ہوتے ہیں اور پھر ہماری نیکس ویک سے کلاسز کا آغاز ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ تھرٹیت پارہ حفظ کرانے کا امیتہ سالون سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اور مجھے امید ہے آپ لوگ بہت انجوئے کریں گے پلیز دو ناٹ مس دس اپرچونٹی آپ لوگوں کو اگر لگتا ہے نا کہ تھوڑا مشکل ہوگا تو واللہ ہی کوئی مشکل نہیں ہوگا صرف شروع کی تو امیتہ سالون تو بلکل چھوٹی چھوٹی آیات ہیں تو میں بھی تین آیات لیکن لیٹر آن جیسے آیات تھوڑی بڑی ہوتی ہیں تو دو آیات سے زیادہ آپ کو آیات نہیں ملیں گی ایک ہفتے میں اور انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا پورا ماشاءاللہ تھرٹیت پارہ حفظ ہو گیا اور اس کے بعد انشاءاللہ ٹوئنٹی نائن شروع کریں گے تو اسی طرح سے ہم لوگ کرتے جائیں گے اور دیکھیں ایز ایسٹوڈنٹ سب سے بڑی بات ہے کہ اگر ہمارا وقت بھی آ جاتا ہے اللہ سبانت اللہ سبلاکات کا تو پھر بھی ہم تو شہادت کی موت مرے گے اور پھر جنہوں اتنی بڑی بات ہے بچپن سے شوق ہوتا ہے کہ ہائی حفظ کیوں نہیں کیا تھا تو جن جن کو بھی شوق ہے میں ان کی بات کر رہی ہوں تو دیکھیں اتنا اچھا موقع ملے گا تو اس لیے ضرور کر لیجئے گا اب ہم اپنی کلاس کا آگاز کرتے ہیں حدیث سے as usual جیسے ہم کرتے ہیں تو میں نے آج کی حدیث پتے کیوں پک کی تھی کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم صدقے کا گوشت یا پھر اس کے پیسے یا کوئی بھی چیز کسی کو دیتے ہیں تو اگر ان کو یہ پتا ہوتا ہے صدقے کیا تو وہ لیتے نہیں ہیں لوگ اکثر یہ کہتے ہیں نہیں ہم صدقہ نہیں لیتے لیکن زکاة لے لیتے ہیں مطلب ایسے والے لوگ جن کی ضرورتیں ہوتی ہیں ایسا نہیں کہ میں ریگلر بات کر رہی ہوں تو وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ صدقہ جو ہے یہ تو اپنی بیماریاں پریشانیوں کی وجہ سے یوں نو اس کی محل ہے تو یہ نہ ہو کہ ہم اس طرح سے ہو جائیں یا کچھ بھی تو وہ نہیں لیتے ہیں تو یہ حدیث میں نے اسی لیے آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ آج رکھوں گی تو آپ لوگوں کو بہت موٹیویٹ آپ لوگ ہوں گے اور پتے کیا سب سے بڑی بات ہے جب ہم زکاة یا صدقات دیتے ہیں تو غیروں کو دینے میں ہم زیادہ ہشار ہوتے ہیں تیز ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ تھا اس کو مدد کر دیں افکورس کرنی بھی چاہیے لیکن ہم اپنے فیملی کو بھول جاتے ہیں ہماری فیملی میں اتنی کلوس رشتے ایون بہن بھائی ان کی اولادیں یا اللہ نہ کرے جو بھی آپ سامنے یتیم بچے ہوتے ہیں یا ان کو ان کو چھوڑ کے ہم دوسروں ان کو ہم جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کو کیسے دے دیکھنا ان کی تو یہ چیز ایسے ہے ان کے تو نخریں نہیں ختم ہوتے ان کے تو گھر میں یہ ہے وہ ہے لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا تو آج انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری کی حدیث یہ مسلم میں بھی ہے تھوڑے سے لفظ ڈیفرنٹ ہیں لیکن دونوں میں ہے بخاری کی حدیث ہے 1466 کہ حضر زینب بنت ابی معاویہ عبداللہ بن مسعود کی یہ بیوی ہیں میں آپ کو آسان ورس میں ساتھ ساتھ بتا دیتی ہوں کہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں مسجد نوی میں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں صدقہ دیا کرو خواہ تمہیں اپنے زیور بیچ کے دینا پڑے دیا کرو دیکھیں صدقے کہ تو اتنی ایک عادت بنا لیں ایوری مارننگ ہر صبح جب آپ سو کے اٹھتے ہیں نا فجر کے وقت میں آپ نے یہ کرنا ہے آپ بے شک ایک روپیا یا جو بھی آپ نے ایک ملین دینا ہے that is your own حیثیت تو آپ ایک دو ڈبے رکھ لیں میں نے جیسے میں ہمیشہ اپنے سٹوڈنٹ کو بھی کہتی ہوں اور الحمدلیلہ سبھی نے ایسے کیا اور میں نے کمپلیٹ ہوتا ہے اس میں آپ سو ڈالر ڈال کے وہ واپس ون ون والا جو آپ ڈالرز ہیں وہ دوسری طرف ڈال لیں یا روپیا ہے یا جو بھی آپ کی کرنسی ہے ایوری مارننگ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو دیتے ہیں لیکن ہم جمعہ میں بھیج دیتے ہیں جمعہ جب پڑھنے جاتے ہیں آدمی گھر سے یا پھر ہم کبھی مہینے میں ایک دفعہ دے دیتے ہیں یا کوئی جاتا ہے آپ صدقے کے لیے بھیج دیں تو کیونکہ صدقہ جو ہوتا ہے نا وہ ڈال ہوتا ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا تھا نا کہ جسے کوئی ایک پریشانی ہے غم ہے تکلیف ہے جو بھی آپ سمجھ لیں کہ کوئی چیز آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بھاگ کے وہاں سے آپ کو آکے آپ کے پاس آ رہی ہے اور آپ کسی ایسی جگہ پہ کلے میں چھپ جاتے ہیں جہاں پہ وہ کوئی چیز آپ کو ہرٹ نہیں کر سکتی تو صدقہ ایسے ڈھال بن جاتا ہے ایسے آپ کو بچا لیتا ہے تو ایوری مارننگ آپ اٹھ کے دے دیا کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا اپنے بچوں کا نام لے کے اپنا جس کا بھی آپ نے سب کا نام کا صدقہ نکال کے تو آپ یوں رکھ دیا کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انشاءاللہ اس میں برکتیں ڈال دیں گے تو حضرت زینب کہتی ہے کہ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا تو وہ گھر آتی ہیں اور گھر جب آکے انہوں نے اپنے ہزبن جو کہ عبداللہ بن مسعود ہیں ان سے یہ کہتی ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے یہ پوچھیں کہ میں جو کیونکہ عبداللہ بن مسعود جو تھے نا یہ مفلس تھے گریب تھے تو اب یہاں پہ ایک اور بات بھی سوچنے والی ہے کہ بیوی پیسے دے سکتی ہے خاون کو تو انہوں نے کہا کہ جو پیسے میں آپ پر خرچ کرتی ہوں یعنی آپ کو خرچے کے لیے دیتی ہوں گی یا جس میں واقصہ سے اور میرے کفالت میں کچھ یتیم بچے ہیں جو پیسے میں ان پر خرچ کرتی ہوں کیا وہ میرے پیسے صدقے کو کفائت کریں گے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ تم خود جا کے پوچھ لو ان کو میرا خلال شرم آ رہی ہوگی تو جو حضرت زینب ہے کہتی ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے تو وہ گئی پوچھنے کے لیے تو کہتی ہیں ابھی میں دروازے پہ تھی تو وہاں پہ ایک اور عورت انساری عورت تھی وہ بھی کچھ اسی قسم کا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے تو کہتی ہیں ابھی تھوڑی ہے یا آئی پوچھنے میں تو ہم وہاں پہ کھڑے تھے تو اتنی دیر میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ مسعود نبی کے اندر سے باہر کی طرف آتے ہیں تو جب انہوں نے ان کو دیکھا تو ان کو کہا کہ جا کے ہمارا یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ جو میں اپنی خامد پر خرچ کرتی ہوں اور جو پیسے جو یتیم کچھ بچے ہیں جو میری کفالت میں ہیں میں ان پر خرچ کرتی ہوں تو کیا وہ صدقے کو کفائت کریں گے لیکن ہمارا نام نہ بتانا حضرت بلال اندر جب گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انہوں نے جا کے کہا کہ دو عورتیں ہیں باہر تو وہ انہوں نے یہ کوئسن پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون عورتیں اب انہوں نے بتانا پڑا جیسے انہوں نے کہا کہ وہ زینب نام کی عورتیں ہیں تو انہوں نے کہا وہ دوسری کا نام بھی ایکچولی زینب بھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ وہ تو پہچاندتے تھے نا تو انہوں نے کہا کہ کون سی زینب تو انہوں نے پھر کہا کہ عبداللہ بن مسعود کی جو بیوی ہیں ان کے بارے میں کہ وہ پوچھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ اس کو تو دگنا ثواب ہے اگر وہ اپنے خامند کو صدقہ دے رہی ہے یعنی اس نے قرابت داری کا بھی لحاظ کیا اور حق ادا کیا اور اس نے اس کے ساتھ اس نے خیرات بھی دی تو اس کو تو دگنا ثواب ہوگا تو یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ سب سے پہلے آپ اپنے قرابت داروں میں دیکھیں جن کو صدقہ یا زکاة لگتا ہے پہلے ان کو دیں کیونکہ اس کا دگنا ثواب ہے اور اس کے بعد آپ دوسروں کو دیں کیونکہ دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے مانگ بھی لیتے ہیں وہ ان کو ضرورتیں ایسی ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن بعض دفعہ ہوتے ہیں کہ یہ رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ سفید پوش ہوتے ہیں وہ کسی کو کہنی سکتے ہیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کو ضرورت ہے تو آپ ضرور ان کی ہیلپ کریں کیونکہ اس کا دگنا ثواب ہے تو یہ مجھے بہت اچھی بات لگی میں نے کہا just a reminder ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے usually ہم بھول جاتے ہیں اور کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ رشتہ داریاں نبھانا بھی بڑا مشکل ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو جج نہ کریں اور جن کی جو ضرورتیں ہیں اس طرح سے ان کی مدد کر سکیں آمین سم آمین تو جناب آئیے ہم اپنی کلاس کی طرف آتے ہیں الحمدللہ سمال الحمدللہ آج ہم سورة التعوبہ کا آغاز کریں گے لیکن جیسے مردوں میں کہتے ہیں نا توبہ توبہ کہتے ہیں لیکن عربی میں اس کو توبہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ حرف لین ہے تو اس لئے اس کو پرنونس ایسے کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اس کا نام توبہ کیوں ہے کیونکہ اس سورہ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنوں کی توبہ قبول کی تھی اور یہ اتنا بڑا سبق ہمیں ملے گا نا اس سورہ میں کیونکہ اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ توبہ کر لو توبہ کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالی جو ہمارے گناہ ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں یہی راستہ ہمارے پاس پہچتا ہے اب ہم اس سورہ میں یہ دیکھیں گے کہ توبہ کیسے قبول ہوئی تھی ان مومنوں کی اور خصوصاً قاب بن مالک بلال بن امیہ امرارہ بن ربیہ ان کی پوری ڈیٹیل جب آپ پڑھیں گے نا پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے انہوں نے توبہ کی اور کن شرائط پر ان کی توبہ قبول ہوئی تھی اور انشاءاللہ وہ ڈیٹیل جہاں پہ آئے گی میں آپ کو ڈیٹیل اس کی بتاؤں گی دوسرا اس سورت کو سورت البرات بھی کہتے ہیں برات اس لیے کہ پہلی ہی آیہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ اور اس کا رسول اللہ سبحانہ وتعالی فہم آتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بیزار ہیں مشرکوں سے تو اس کے بارے میں مشرکین مکہ جو تھے ان کے لیے آخری آخری آیات آ رہی تھی اس میں ہم منافقین کے بارے میں پڑھیں گے اور ہم نے دیکھیں منافقین کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا سورت بکرہ سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ منافقین جو ہے نا وہ دوزخ کا وہ درجہ جس سے دوزخ بھی پناہ مانتی ہے بورے درجے میں ہوں گے منافقین اور منافقین کون ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر آپ نے آپ کو کچھ ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے کلمہ گو تھے نماز بھی پڑھتے تھے اور اس کے اندر سے وہ یوں نو دیفرنٹ ان کے ایکٹ ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم بھی نہیں مانتے تھے تو اس لحاظ سے ہم یہ دیکھیں گے کہ منافقین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیفہ بن جمان کو اپنی زندگی میں منافقین کے بارے میں بتا دیا تھا آپ دیکھیں یہاں پہ گوار کریں کیونکہ اکثر ہم بات کہتے ہیں نا کہ منافق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اتنی بڑی سزا کہ دوزر کے آخری درجہ وہ درجہ جس کو درد کہتے ہیں اس میں جاتا ہے تو ہم بڑے آرام سے بغیر اس پہ درد آئے کہ یا اللہ کہیں میری ذات میں تو وہ چیزیں نہیں ہیں ہم کہتے ہیں نی نی ہم منافق تھوڑی ہیں ہم تو ٹھیک ہمیں وہ کہتے ہیں نا بیماری کی تشخیص ہی نہیں ہوتی ہے اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا ان کا مقام اب دیکھیں وہ آخری وقت تک حضرت خزیفہ بن یمان کے پاس جا کے کہتے تھے ایک دفعہ مجھے یہ بتا دو کہ ان منافقین میں کہیں رسول اللہ نے جو تمہیں نام بتا ہے میرا نام تو نہیں تھا اتنا وہ خوف زدہ ہوتے تھے اتنا ڈرتے تھے تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ جہاں پہ منافقین کا آئے گا وہاں پہ میں آپ کو اور بھی ڈیٹیل اس کے بتاؤں گی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹیسٹ ہے بیسیکلی کہ انہوں نے فرمایا کہ منافق سورت ہود سورت توبہ سورت یاسین الدخان اور امیاتہ سالون کو حفظ نہیں کر سکتے اب دیکھیں میرے کتنے سٹوڈنٹ نے سورت یاسین حفظ کر لی ہے ان کو سٹیفکیٹ بھی مل گئے ہیں تو الحمدللہ یہ ایک دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ الحمدللہ ہم نے سورت یاسین یاد کر لی ہے کیونکہ منافق ان کو یاد نہیں کر سکتا اور جب ہم تھرٹیت پارہ حفظ سٹارٹ کریں گے تو امیاتہ سالون سے سٹارٹ کریں گے اور آپ بلیف کریں جب میں نے فورس ٹائم یہ حدیث سنی تھی نا کیونکہ میں تھرٹیت پارہ حفظ کر رہی تھی اور پتہ تھرٹیت پارہ میں بڑی مزے کی بات ہوتی ہے کہ آپ ایک سورہ پڑھے ہوتے ہو تو جیسے آپ پڑھتے جاتے ہو آپ کو یہ لگتا ہے میں تو کوئی اور سورہ پڑھنا شروع ہوں گی کیونکہ اتنی چیزیں اتنے لفظ ملتے ہیں اتنی مشابت ہے نا سورتوں میں تو آپ ایک کو یاد کر رہی ہوتے ہو تو آپ دوسری کے اینڈ میں ادھر چلے جاتے ہو تو مجھے اتنا یہ ڈر لگا کہ یہ سورہ تو یاد ہونی بڑی ضروری ہے اور میں نے فوراں فوراں اس کا روپیٹ کانا شروع کر دیا کہ مجھے یہ نہیں بھولنے چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ ہمیں منافقین کے لیول سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بچا کے رکھے اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی مومنین میں شامل رکھے آمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہتے تھے کہ سورت برات اچھا جی اب یہاں پہ ایک اور بات کہ سورت توبہ اور سورت الانفال جو ہم پڑھ چکے ان دونوں میں مشابت ہے اور اتنی زیادہ مشابت ہے کہ اب دیکھیں کہ سورت توبہ اور سورت انفال میں جو مشابت ہے کیونکہ دونوں سورتوں میں اسلامی ممالک کے داخلی اور خارجی احکامات بیان کیے گئے ہیں صلح و جنگ کے اصول بیان کیے گئے ہیں مومن اور کفار اور منافقین کے احوال ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدے بیان کیے گئے ہیں اچھا جی سورت انفال میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے جو مسلمانوں نے معاہدے کیے تھے رسول اللہ نے تو اس میں یہ حکم آیا تھا کہ اپنے معاہدوں کو پورا کرنا اپنے معاہدوں کو کبھی توڑنا نہیں ہے اس کے بارے میں ہم بار بار آیات پڑھے تھے لیکن سورت توبہ میں اللہ سبحانہ تعالی نے کفار کی طرف سے اہد شکنی کی ابتدائی صورت میں یعنی اگر تم ہم مسلمانوں نے کفار نے معاہدہ کیا ہے اور کفار نے اس میں پہل کی ہے معاہدہ توڑنے میں تو پھر اللہ سبحانہ تعالی نے معاہدوں کو توڑنے کا حکم دیا اور مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں خرج کرنے جہاد اور قرآن کا حکم ہے اور منافقین کی سازشیں جو تھی وہ اللہ سبحانہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دی تھی اچھا جی اب تیسری بات کہ سورة توبہ کو میں ہم بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں نمبر ون یہ کہ رسول اللہ نے نہیں پڑھی تھی اس لئے ہم بھی نہیں پڑھتے ہیں اور نمبر دو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زمانے تک لمبی لمبی صورتیں نازل ہوتی رہیں جب آپ پر کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ لکھنے والوں کو بلاتے اور آیت کو کہ ان کو بتا دیتے کہ فلان سورہ میں یہ آیت رکھ دو مدینہ کی ابتدائی آیام میں بلکل کیونکہ ہم نے پڑھا نا ابھی سورة انفعال پڑھی تو بلکل ابتدائی آیام میں جب بدر ہو رہی تھی تو سورة انفعال جو ہے وہ ابتدائی آیام میں نازل ہوئی تھی اور سورة توبہ جو ہے یہ بلکل آخری آیام میں کیونکہ آخری آیام میں تبوک ہوا تھا اور اسی کی بات انشاءاللہ آگے بھی ہم پڑھیں گے تبوکی جنگ تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان عدی اللہ بیان کرتے ہیں کہ وسال ہو گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ انفعال کا حصہ ہے لیکن حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ یہ اس کا حصہ ہے کیونکہ اس میں اتنی مشابت تھی تو اس وجہ سے میں نے ان دونوں سورتوں کو ملا کر لکھا لیکن ان کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی ہے تو ہم اکثر یہ بات ہوتی کہ ایک سورہ ہے قرآن میں سورت توبہ جس میں ہم یہ نہیں پڑھتے ہیں اچھا جی اب اس کا زمانہ نزول کیا تھا کہ سورت حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری جو سورت نازل ہوئی مکمل سورت وہ سورت توبہ تھی اور آخری آیت جو نازل ہوئی وہ سورت نساء کی آیت جو کلالہ کے بارے میں ہم نے پڑھ پڑھ چکے ہیں نا وہ ولی آیت نازل ہوئی تھی اب اس کا تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو بتاتی ہوں اور آپ لوگوں نے بڑے غوش سے سننا ہے کیونکہ یہ ہسٹری ہے میں جب یہ دیکھ رہی تھی تو مجھے ہنسی آ رہی تھی وہ کہتے ہیں نا آؤ بچوں سیر کرائے تم کو پاکستان کی جس کے خاتے سب میدے قربانی علاقہ جان کی وہ ولی جو تھی تو وہ بالکل مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں اپنے بچے سارے بیٹھے ہوئے ان کو میں ایک کہانی سنا رہی ہوں اور کہانی ہی کی طرح میں آپ کو سناؤں گی تاکہ آپ کو اچھے سے یہ یاد ہو جائے پتہ ہے کیوں کیونکہ سورہ توبہ میں کچھ ایسی آیات ہیں کہ اگر ہمیں علم نہ ہوگا تو تو ہم خودی سے شرمندہ ہوتے رہتے ہیں ابھی جو کفار ہیں جنہوں نے اسلام کے اوپر کوئی بات کرنی ہوتی ہے ان کو تو موقع ملتا ہے انشاءاللہ وہ آئیت آئیں گی میں آپ کو بتاؤں گی ان کو تو موقع ملتا ہے کہ دیکھو یہ کیسے مسلمان ہے کہ کہتے ہیں کہ جہاں پاؤ کفار کو قتل کرو ان کو ان کے گھات میں بیٹھو ان کو یہ کرو تو مسلمان بھی جب ان کو اتنا علم نہیں ہوتا تو وہ بھی شرمندہ شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ بلکہ نہ صرف شرمندہ ہوتے ہیں بلکہ وہ یہ آیتوں کو دلیل کے طور پر پیش بھی کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے لکھا ہوا ہے تو جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ان آیات کا کیا مقصد ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیات کیوں یہاں پہ بیان کی ہیں تو ہمیں ہمیں بات کرنے میں تھوڑی سی اس طرح سے ہو جائے گا کہ اچھا ہاں ایسے لکھا ہوئے قرآن میں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا تو انشاءاللہ آج آپ کے وہ ڈاؤٹس بھی کلیار ہو جائیں گے اچھا جی تھوڑا سا پس منظر میں بتاتی ہوں کہ سلحہ دیبیہ وہ سکس ہجری میں ہوئی تھی اب میں آپ کو کہانی جو سنا رہی ہوں پوری ہسٹری وہ چھے ہجری سے دس ہجری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال تک کی اس میں سورہ توبہ میں آپ بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے جب آپ کو ہسٹری کی سمجھ آتی ہے تو پھر ایک ایک آیا پہ آپ کو پیار بھی آتا ہے اب حلہ کی حضرت علی کہتے تھے کہ یہ سورہ جو ہے وہ ننگی تلوار لے کے نازل ہوئی تھی لیکن جب آپ کو سمجھ آتی ہے تو پھر آپ بہت انجوئے بھی کریں گے ساتھ ساتھ کہ چھے ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اب یہ کہاں پہ مدینہ میں ہے نا مکہ نہیں جا سکتے تھے ہجرت کر کے آئے تھے تو چھے ہجری میں خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہو کے عمرہ جیسے تواف کرے ہیں اب جیسے وہ صبح سو کے اٹھے انہوں نے صحابہ کو بتایا کہ میں نے ایسے خواب دیکھا ہے تو اب سارے اتنی ایک سائٹڈ ہوگے اب ذرا میجن کریں اب سارا اب خود بھی سوچیں کہ جیسے رسول اللہ بتا رہے ہیں صحابہ کیسے خوش ہوگے ہم جیسے بندے بھی ایک دفعہ عمرہ کر کے آ جائیں یا حج کر کے آ جائیں تو دل لگتا ہے کہ وہ ادھر ہی چھوڑ کے آ جاتے ہیں کہ بار بار دل چاہتا ہے کہ ہمیں موقع ملے اور ہم جائیں تو وہ صحابہ تو مکہ میں رہتے تھے ان کے گھر بار ان کا کاروبار ان کی اولادیں ان کا سب کچھ ادھر تھا نا تو ان کو تو اتنی خوشی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا اب جناب سارے تیار ہو گئے اب جیسے وہ تیار ہوتے ہیں تو حدیبیہ کی مقام پہ یہ کونے کا نام ہے وہ اس لیے اس کا نام اسی پہ رکھا ہے اچھا حدیبیہ کے مقام پہ پہنچتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلتا ہے کہ کفار مکہ جو ہے مشرقین مکہ ان کو یہ پتا چلا ہے کہ مسلمان آ رہے ہیں تو انہوں نے ایک لشکر تیار کیا ہے مسلمانوں کو روکنے کے لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رکے انہوں نے حضرت عثمان غنی جو رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ تم جا کے مکہ میں جاؤ اور وہاں پہ جا کے ان لوگوں کو بتاؤ کہ ہم لوگ صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں ہم کوئی لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے ہماری جو تلواریں ہیں یا جو بھی ہیں وہ ہماری میان کے اندر ہیں تو جا کے آپ ان کو پیغام دیں حضرت عثمان جب وہاں پہ گئے تو ان کو تھوڑی دیر ہو گئی آنے میں تو ایک دم سے خبائی ہو گئی تو انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا شہید کر دیا اچھا اب جیسے ہی ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا تو وہاں پہ ان سے وہ بیعت لی تھی بیعت ردوان جس کو کہتے ہیں اچھا اب وہاں پہ اس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دو قبیلے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو خزایا ان کا جو بڑا سردار تھا نا اس کو بھیجا مکہ میں کہ ان کو جا کے کہو کہ سلح کے لیے ہم لوگ تیار ہیں ہم آپس میں سلح کر لیتے ہیں کہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے تاکہ اب تک کیونکہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ چکی ہوئی تھی مسلمانوں کو ان کی ایک اپنی لہدہ سے پہچان تو ہو چکی ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے مکہ میں جب وہ انہوں نے جا کے پیغام دیا تو کچھ دیر کے بعد وہاں سے پیغام آنا شروع یا الچی آئے اور آپس میں بات ہوئی تو اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معایدہ کیا تھا اس کو اس کے بات یہاں پہ میں جو آپ کو بتا رہی تھی کہ حدیبیہ کے مقام پہ جو سلح حدیبیہ کا تھا اس میں دیکھیں ہوا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین مکہ نے کیا کہا تھا کہ اگر ہمارا کوئی بندہ وہاں سے مکہ سے مسلمان ہو کے مدینہ جائے گا تو آپ اس کو واپس ہمیں کریں گے طرف آتا ہے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے اب اس کے علاوہ بھی اور بھی چیزیں تھی اس پہ صحابہ کو بہت خصہ آیا کیونکہ صحابہ پہلی افسر تھے وہ ارام باندھ کے آئے ہوئے تھی اب ان کو عمرہ بھی نہیں کرنے دیا جا رہا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اس سال واپس آئیں گے آپ عمرہ نہیں کریں گے اگلے سال آپ عمرے کے لیے آئیں گے تین دن کے لیے آپ عمرہ کر کے واپس آئیں گے لیکن اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے اب صحابہ اور بھی پریشان تھے غصے میں بھی تھے اوپر سے ایسی ایسی ان کی شرطیں بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام شرطیں مان لی ابھی یہ بات ہو رہی تھی ان کی طرح سے جو سردار آئے تھے ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ جو یوں ہماری طرح سے اگر کوئی مسلمان ہو کے آتا ہے تو آپ لوگ اس کو واپس کریں گے اب انہی سردار کا بیٹا تھا ابو جندل وہ کہتے جیسے اس کو یہ پتا چلا نا کیونکہ وہ مسلمان ہو گیا ہوا تھا اور ان کو انہوں نے بیڑیوں میں باندھا ہوا تھا ان کو چین میں باندھا ہوا تھا تو ان کو جیسے پتا چلا کہ مسلمان یہاں تک آگئے ہیں تو وہ اپنے کسی طرح سے اپنے آپ کو چھڑاتے ہوئے وہ بھاگے ہوئے آئے اور آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ذرا سوچیں اس بات کو کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے باپ اور فیملی مسلمان نہیں تھی اور آکے انہوں نے کہا کہ مجھے آپ پناہ اپنی دی پناہ میں دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سردار جو تھے مشرقین مکہ کے ان کو بہت کہا لیکن انہوں نے کہا نہیں اگر آپ نے تو یہ کہا ہم نے ابھی تک سائن نہیں ہوئے لیکن ہم نے تو بات کر لیا بات ہوگی اہد ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا بجندل کو کہا کہ آپ واپس چلے جاؤ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مدد کریں گے وہ اتنا روئے انہوں نے یوں صحابہ کی طرح دیکھے کہا کہ کیا تم مجھے واپس بھیج رہے ہو تھا جب یہ مجھے ظلم کریں گے دین کے معاملے میں میرے ساتھ زیادتی کریں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اہد کر چکا ہوں اس لیے تم واپس چلے جاؤ کہتے ہیں ان کے باپ نے ادھر ہی ان کو یوں مارا اور ان کو گسیڑتے ہوئے ساتھ لے گئے آپ ذرا سوچیں اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچیں اب وہ بچہ جو مسلمان ہوا ہے اب وہ رو رہا ہے کہ میں واپس آپ کریں گے مجھ پہ اور ظلم کریں گے کوئی اور ہوتا ذہن میں آتا وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہوں میں تو مسلمان ہی نہیں ہوتا ہوں ایسے کیا فائدہ کی آپ لوگ میرا ساتھی نہیں دے رہے ہو آپ پھر مجھے وہاں پہ بھیج رہے ہو ان کو اسلام کی جو سمجھ آتی تھی ان کو جو اللہ کی محبت کی سمجھ آتی تھی کہ کوئی چیز ان کے راستے میں ان کو تکلیف نہیں دیتی تھی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس جاتے ہیں تو ایک صحابی وہاں سے بھاگ کے آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی واپس بھیج دیتے ہیں کہ ہم نے اہد کیا ہے ہم آپ کو نہیں لے سکتے ہیں اب ان کا تو اہد نہیں تھا اب وہ جو مدینہ سے واپس جاتے بجائے وہ مکہ جائے وہ راستے میں انہوں نے ایک جگہ پہ پناہ لے لی اور اپنی یوں وہاں پہ رہے اور اب کیا ہوتا تھا کہ مکہ سے جو بھی کافلہ گزرتا تھا وہ اس کو لوٹ لیتے تھے اب مکہ والے ان سے اور جو بھی مکہ سے بھاگتا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد کیا ہوا تھا وہ تو ان کو نہیں رکھتے تھے تو اب وہ سارے جا کے ابو جندل بھی وہاں سے بعد میں بھاگ کیا آگے تو وہاں پہ کٹھے ہو گئے اور انہوں نے کافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا اب کھانا پینا تھا سب کچھ کرنا تھا اب کفار مکہ جو تھے وہ سخت تنگ آگے ان سے مشرقین مکہ جو تھے کہ یہ تو کیونکہ کافلے وہاں سے گزرتے تھے ان کے تجارتی کاروبار بھی وہ کرتے تھے اب انہوں نے خود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ والی شک آپ ختم کر دیں اور آپ ان کو مدینہ میں رکھ لیں تاکہ ہم آرام سے اپنا کام کر سکیں تو اس کے بعد یہ ایک معایدہ ان کا ایسے ہو گیا تھا اب یہ کب کی بات ہے چھے ہجری کی اب اس جب معایدہ کیا جا رہا تھا تو دو قبیلے تھے بنو خزایہ اور بنو بکر بنو خزایہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے اور بنو بکر جو تھے وہ جو مشرقین مکہ تھے ان کے حلیف بن گئے تھے اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میں آپ کو بڑے آرام سے سمجھا رہی ہوں ایک سٹوری کی طرح بتا رہی ہوں یہ جاننا پوری کان کھول کے سنے کیونکہ پوری سورہ توبہ کی پھر آپ کو سمجھ آئے گی اور آپ کو بہت مزہ آئے گا جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا ایسے ہوتا تھا صحابہ ایسے کرتے تھے کس وجہ سے یہ آیت نازل ہوتی تو اب کیا تھا کہ یہ دو قبیلے آپس میں ایک دوسرے کے حلیف بن گئے تھے کہ ایک مسلمانوں کا تھا ایک مشرقین مکہ کا تھا اب ابھی دو سال گزرے تھے آٹھ ہجری میں کیا ہوا کہ بنو بکر نے بنو خزایہ کے ایک آدمی کو پکڑا اس کو لوٹا اور اس کو قتل کر دیا اس کے بعد کیا ہوا کہ بنو بکر کے لوگوں نے مشرقین مکہ کے ساتھ مل کے ان کے اوپر حملہ کر دیا ابھی اپنی جان بچانے کے لیے مکہ میں انہوں نے پناہ لی لیکن انہوں نے اس کا بھی لحاظ نہیں کیا اور انہوں نے جا کے ان کو اندر قتل و غارت کیا ان کا سمان لوٹا ان کو جو بھی کیا اب وہ ان میں سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ دیکھیں ہمارے ساتھ ایسے ایسے ہوا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے تم فکر نہ کرو اس کی یہ بنا تھی جس کے وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین مکہ کو پیغام بھیجا کہ اب سے ہمارا معایدہ وہ جو دس سال کا معایدہ ہوا تھا نا کہ آپ اس میں جنگ نہیں ہوگی اور اس کے بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وفود بھیجے تھے اور جو خط بھیجے تھے دوسرے ممالک میں تو اب اس کی بنا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارا اہد تم سے ختم اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم نے سورة انفال میں پڑھا کہ جب تم اہد توڑ ہو جب یوں وہ پہلے کچھ ایسے کرتے ہیں اپنے اہد توڑتے ہیں تو ایسے نہیں کہ تم دل دل میں سوچو کہ ہم نے بھی اہد توڑ دی اور جا کے تم حملہ کر دو نہیں ایسے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اعلان کرو ان کو بتاؤ کہ ہمارا اہد اب ختم ہے کیونکہ تم لوگوں نے یہ زیادتی کی ہے اور جیسے ہی ایسا ہوا تو ان لوگوں نے مشکین مکہ نے ابو سفیان کو بھیجا مدینہ کہ جا کے وہ اہد کو دوبارہ سے تجدید کر دیں اس کے دوبارہ سے اہد کو یوں باندھیں اب ابو سفیان جب آتے ہیں مکہ جب سوری مدینہ آتے ہیں تو پہلے حضرت علی کے پاس گئے ڈیفرنٹ ابھی تک وہ مسلمان نہیں تھے تو ان کو جا کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ یہ بات ختم کر دے اور دوبارہ سے ہم اہد کر لیتے ہیں دوبارہ سے ہم اس کو رینیو کر لیتے ہیں اب کوئی کسی طرح سے بات نہیں ہو رہی تھی ابو سفیان کی بیٹی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائی پی تھی جب وہ ان کے پاس گئے جا کے وہ تو اس لحاظ سے گئے کہ اچھا میں اپنی بیٹی سے کہتا ہوں کہ وہ رسول اللہ سے جا کے کہیں گی تو کہتے ہیں کہ حضرت زینب کے پاس جب وہ گئے نا تو ابھی وہ ایک چار پائی تھی تو وہ بیٹھنے لگے نا تو حضرت زینب نے کہا بابا ٹھہر یہ دو سیکن تو وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے جو بسترہ بچھاوا تھا اس کو فول کر دیا تو ابو سفیان نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بیٹی یہ تم نے کیا 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 یہ بسترہ میرے قابل نہیں ہے یا میں اس بسترے کے قابل نہیں ہوں تو بیٹی نے باپ کو کیا کہا کہ ابباجان آپ اس بسترے کے قابل نہیں ہیں کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بسترہ ہے اور آپ ابھی کافر ہیں اور آپ ابھی ناپاک ہیں اللہ اکبر ان کو سمجھ آگے کہ اس نے تو اب میری کیا میری جا کے ان کے حمایت کریں گی یا کیا کہیں گی تو خیر اینی وی یہ واقعہ ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائدہ واپس نہیں کیا اب آٹھ ہجری میں رسول اللہ لم Beispiel نے پھر حکم دے دیا ساروں کو کہ اب ہم فتح مکہ کلیے جائیں گے مکہ فتح کرنے کے لئے جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ ہجری میں مکہ فتح کر لیا تھا ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ جہاں پر آئے گا اور ڈیٹیل میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے بتا کتنے لوگ گئے تھے کیسے کیا کیا ہوا تھا اچھا اب جب مکہ فتح ہو گیا آپ سوچیں آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے اس کے بعد آٹھ ہجری میں حج ہوا جو کہ صرف مشرقین مکہ نہیں کیا ہوگا کیونکہ مسلمان ابھی نہیں گئے تھے اب وہاں پہ کیونکہ حج جو ہو رہا تھا تو اس میں تلبیہ جو پڑھتے تھے وہ بھی شیر کیا تھا اور وہ ننگے تو آف بھی کرتے تھے تو جب نو ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا زمانہ آیا تو ابھی یہ تبوک سے واپس آئے تھے تبوک کی بھی جنگ بیچ میں ہو رہی تھی اب جب تبوک سے واپس آئے ہے تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لئے جانے کا وہ نو ہجری تھی لیکن انہوں نے پھر حضرت ابو بکر صدیق کو امیر کافلہ حج کے لئے بھیجا اور انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ جا کے حج کے مناسق جو اب مسلمانوں کا طریقہ ہے جو وہ غلط کام کرتے ہیں ان کو وہ بتائیں کہ اصل طریقہ کیا ہے حج کرنے کا اور یہ وہ حجتہ جس میں مشرقین مکہ اور جو دوسرے ادگد کے لوگ تھے کیونکہ آپ غور یہ کریں اکثر لوگ کو تو پتہ ہی ہے کیا پسے ہم پڑھ رہے ہیں لیکن جو نئے لوگ ہیں کہ مشرقین مکہ جو تھے وہ تواف کرتے تھے اللہ کو مانتے تھے لیکن وہ جو بدھ تھے نا جن کو وہ پوجہ کہتے تھے وہ ان کو وسیلہ بناتے اللہ سے ہمارے لئے دعا کریں گے لیکن ہم تو اتنے گناہگار ہیں تو ان کی دعائیں پوری ہو جائیں گے آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں ہونسلی ایک ایک لفظ میں اتنے بڑے بڑے سبق ہے میں تو اتنی تیزی سے سٹوری لے کے جا رہی ہوں نہ آگے تو انشاءاللہ آیت بائی آیت جب دیکھیں گے تو اور بھی یوں نو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ اللہ نے یہ کیوں ہمیں ان آیات کے بارے میں بتایا یہ کیوں نازل ہو رہی تھی اب تو کوئی فتح مکہ نہیں ہو رہی اب کچھ نہیں ہو رہا تو ہمیں کیا اس میں سبق مل رہا ہے اب کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو کافلے کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ اور جا کے حج کرو اور لوگوں کو حج کا طریقہ سکھا کے آو تاکہ وہ جو شر کی اکلمات کہتے ہیں یا کرتے ہیں وہ نہیں کریں اچھا بعد میں ابھی جو سورہ توبہ کی شروع کی چھ آیات ہم پڑھیں گے نا پہلی آیت سے چھ آیات تک یہ بعد میں نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یہ وحی ہوتی ہے تو حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھیجتے ہیں کافلے کے کہ آپ جاؤ اور جا کے یہ یومِ عرفہ کے دن حج والے دن یہ جا کے یہ آیات وہاں پہ مشرقینِ مکہ کو سنا دو جو بھی لوگ ہے سب کو یہ سنا دو کیوں بھیجا رسول اللہ نے یہ بھی اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکہ صدیق کو بھیجا تھا پھر دیکھیں حضرت علی کو اناؤنس کرنے کے لیے بھیجا کیونکہ وہ قبائلی سسٹم تھا نا کوئی بھی قبائل کی لوگ جو تھے ان میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی اناؤنسمنٹ ایسی ہوتی تھی نا یا تو جس نے اناؤنسمنٹ کرنی ہے وہ خود اناؤنسمنٹ کرے یا پھر اس کے خاندان کا کوئی انسان جو تھا وہی اناؤنسمنٹ کر سکتا تھا تو حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا حضرت ابو بکہ صدیق کے پیچھے اب وہ جب وہاں پہ جاتے ہیں حضرت علی نے جب اناؤنس کہ آپ امیجن یہ کریں کہ مکہ فتح ہو چکا ہے اب یہ سیکن حج ہے جس میں مشرقین مکہ بھی ہیں مسلمان بھی ہیں اور دوسرے قبائل کے لوگ بھی ہیں اب وہاں پہ حضرت علی جب اناؤنس کریں گے یہ بات کہ مشرقین مکہ آج کے بعد یہاں پہ کوئی مشرق جو ہے وہ حج نہیں کرے گا اور مسلمان جو ہوگا صرف وہی جو اسلام لے کے آئے گا وہی جنت میں جائے گا اور اس کے بعد یہ تھا کہ جو مشرقین مکہ ہے ان کو قتل کر دیا جائے گا وہ سارا انشاءاللہ جہاں پہ آتا ہے آپ امیجن کریں کہ وہاں کے سردار وہاں کے اتنے بڑے بڑے لوگ کس زلت کا سامنا کرنا پڑا ہوگا ان کو کہ جب وہ یہ اناؤنسمنٹ کہتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی تو اتنی زیادہ یہ اناؤنسمنٹ ہم بولتے 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 یہ حالت ہو گئی تھی کہ میرا جیسے وہ آواز بیٹھ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ہم کیونکہ دیکھیں اتنا بڑا حجوم اس وقت لاؤڈ سپیکر تو نہیں تھے ایک جیسے انسان بولتا تھا تو اس کو جہاں آواز آتی تھی پھر دوسرا بولتا تھا تیسرا بولتا تھا تو اس طرح سے پورے مچمے میں وہ بات پھیل جاتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بھیجا تھا کہ وہاں پہ ہر طرف سے کسی بھی قبیلے کا ایون ایک بھی بندہ گر آ جاتا ہے تو اس تک یہ پیغام پہنچ جانا تھا تو وہاں پہ اب یہ اناؤنس ہو گیا اور اس کے بعد یہ کب کی بات ہے نو ہجری کی بات ہے کہ نو ہجری کے حج میں یہ اناؤنس کیا گیا تھا اور اس کے بعد دیکھیں ان کو چار مہینی کی مولت دی گئی تھی انشاءاللہ وہ آئے گا وہ بتاتی ہوں اور پھر دس ہجری کا حج جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا تھا اور ان کے ساتھ جو صحابہ گئے تھے سارے مدینہ سے اور اردگیت کے قبائل گئے تھے انشاءاللہ وہ بھی جہاں پہ آئے گا تو آپ کے پاس ایک پکچر کلیر ہو گئی ہے کہ وجہ کیا ہے کہ یوں کیا کیا واقعات ہوئے تھے دوسرا آپ ایک چیز اور بھی غوش سے سنیے اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی بھی نبی اور رسول آئے ہم نے پڑھا نا قومِ لوت کا واقعہ کہ ان پہ عذاب آئے تھا قومِ آدھ پہ آئے تھا قومِ سمود پہ آئے تھا اس طرح سے ہم نے کسے پڑھے تھے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک سنت تھی کہ جب رسول بھیجتے تھے یا نبی بھیجتے تھے تو انہوں نے جب اپنا پیغام پورا دے چکے ہوتے تھے اور لوگ جو نہیں مانتے تھے تو جو مومن ہوتے تھے جو مانتے تھے ان کو فالو کرتے تھے ان کو حکم ہوتا تھا کہ ان کو لے کے تم بستی سے نکل جاؤ اور پیچھے پوری بستی پہ عذاب آ جاتا تھا اب اس دفعہ کیا ہوا تھا یہ جو ہم آیات پڑھیں گے جس میں ہم کہتے ہیں ہائے ایسے کیسے ہو گیا کہ اتنا بڑے بڑے حکم آگے مار دیا قتل کرنے کا حکم آ گیا اس لیے کہ وہ عذاب آتا تھا مارے تو جاتے تھے نا آسمان سے عذاب آتا تھا زمین سے آتا تھا یا جس طرح آگ کا عذاب آ جاتا تھا پتروں کا عذاب آتا تھا اب اس دفعہ کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حجتیں کمپلیٹ کر لی تھی مکمل کر لی تھی پورا پیغام چلا گیا تھا اب یہ جو عذاب یہ بیسیکلی عذاب کی قسم تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے کہ جو مومن ہیں وہی ان کو قتل کریں گے اس وجہ سے کہ ان کو بھی یہ تسلیو کہ ہم نے اپنی طرف سے پورا جو کام کیا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کو وہ ٹیسٹ بھی کرانا چاہ رہے تھے اور ان کو وہ خوشی بھی دینا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے اسلام میں آکے کس طرح سے اتنی مارے کھائیں اتنے ظلم برداشت کیے تو آج ان کی ہاتھوں کس طرح سے ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ چیز آپ نے دماغ میں رکھنی ہے کیونکہ ہمیشہ آپ یہ زبان نہیں یاد کر لیں کہ عذاب ہمیشہ ہر قوم پہ آئے ہیں اور جب مشرقین مکہ پہ عذاب آئے تھا اس کی شکل بدلی تھی لیکن عذاب تو آنا تھا نا کے اوپر تو اب ہم دیکھتے ہیں سورة توبہ کی اب آپ کو یاد ہو گیا کیا ٹائم ہے بسکلی اب میرے پاس یہاں پہ اچھا جی ٹھیک ہے اب ہم سورة توبہ کو دیکھتے ہیں کہ حضرت علی نے جا کے کیا اناؤنس کیا تھا کہ براتم میری پین کدھا چلا گیا اللہ اکبر چلے کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہو سکتا ہنجی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براتم من اللہ ورسولہی تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اعلان برات ہے لا تعلقی ہے کا اعلان ہے اور کن کے لیے اللہ اور ان کے رسول کی طرح سے اللہ دین آہتم ان لوگوں سے جن سے تم نے معایدہ کیا من المشرکینہ مشرکوں سے اچھا مشرکینے جو مکہ تھے ان سے جو یہ معایدہ ہوا تھا یہ کون سی بات ہے یہ نوہ ہجری کی بات ہے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے بھیجا تھا امیر حج کا بنا کے بھیجا تھا اور پیچھے سے حضرت علی کو بھیجا تھا اور وہ یہ آیات تھیں جو انہوں نے جا کے عرفہ کے دن میں سب کے سامنے کہا تھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم کہ اللہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ اپنے جو بھی انہوں نے معایدے کی ہیں ان سے وہ برات ہے ان کی مطلب وہ اسے لا علمی کا اظہار کرتے ہیں لا تعلقی کا سوری اظہار کرتے ہیں اب پھر نمبر دو پہ انہوں نے کیا کہا فسیحو فی الاردی تو اب چلو پھر وہ زمین میں اربع تاشرین چار مہینے وعلمو جالو انکم غیرو موجز اللہ کہ تم اللہ کو اللہ کو آجز کرنے والے نہیں ہو وان اللہ مخزل کافرین تو اللہ سبحانہ وتعالی رسوا کرنے والا ہے کافروں کو اب یہاں پہ کیا تھا کہ چار مہینے کا ان کو ٹائم دیا تھا اب یہاں پہ ایک اور بھی بات غواست سے سنیں گے جب کبھی ایسا ہوتا نا کہ ایسی بات پہ ہمیں بات کرنی پڑتی ہے تو آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی کہہ سکتے تھے کہ اب ان کافروں کو نکالو باہر انہوں نے اتنا زمکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا نا انہوں نے مومن جو تمام صحابہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے ہجرت کیا تھا ان کو نکالا تھا نا تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو کہہ سکتے تھے کہ ان کو اب نکالو یہاں سے لیکن ان کو چار مہینے کا وقت دیا گیا تھا کہ آپ دیکھ لیں سوچ لیں اچھی طرح سے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے کیونکہ ان کی کنڈیشنز دی گئی تھی اور کنڈیشن میں یہاں پہ بھی آپ کو بتا دے تو انشاءاللہ جہاں پہ آئیں گی کہ اگر وہ ایمان لے آتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں پھر ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی وہ آرام سے یونو وہاں پہ رہ سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے نمبر دو اگر وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے اسلام نہیں لانا تو اگر وہ اس کے بعد جزیہ دینے کو تیار ہوتے ہیں تو وہ پھر بھی یونو جزیہ دے کے وہاں پہ آرام سے رہ سکتے ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا نمبر تین یہ کہ اگر وہ جزیہ بھی نہیں دینا چاہتے تو پھر ان کو وہاں سے حجت مطلب وہ کہیں اور چلے جائیں تو ان کو تب بھی کچھ نہیں کہا جائے گا اگر یہ تینوں شرطیں وہ نہیں مانتے کہ نہ تو ہم نے یہاں سے جانا ہے نہ ہم نے جزیہ دینا ہے کیونکہ اب تو فتح مکہ ہو چکا تھا نا مسلمانوں کی حکومت تو آگی تھی وہاں پہ تو اگر ہم نے جزیہ بھی نہیں دینا ہم نے یہاں سے جانا بھی نہیں اور ہم نے مسلمان بھی نہیں ہونا اب اگر تینوں چیزیں یہ نہیں مانتے کیونکہ یہ حرم کی بات ہو رہی ہے یہ وہاں پہ مشرق ان کو نکالنا ضروری تھا اس جگہ کو پاک کرنا تھا نا تو اگر یہ تینوں چیزیں نہیں کرتے تو تب ان کے ساتھ وہ اعلان برات ہے کہ اس کے بعد پھر وہ اعلان جنگ ہو جائے گا اب چار مہینے کا جو ٹائم ان کو دیا گیا تھا اس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی ہوں اور آیت نمبر ثری میں اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں وَعَذَانُ مِّنَ اللَّهِ کہ یہ عام اعلان ہے اللہ کی طرح سے وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کی طرح سے الَنَّاسِ لوگوں کی طرح یومَلْحَجِ الْاَكْبَرِ حَجِ اَكْبَرِ والے دن اب یہاں پہ ایک اور بھی بات دیکھئے کہ اکثر حجِ اَكْبَر کی بات ہوتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن جمعہ کا حج ہوتا ہے وہ حجِ اَكْبَر ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے وہاں پہ جو حج ہوتا تھا اس کو حجِ اَكْبَر کہتے تھے اور جو عمرہ ہوتا تھا اس کو حجِ اَسْخَر کہتے تھے تو یہ ان کی ایک ٹرم تھی جو وہ یوز کرتے تھے اور وہی اللہ سبانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ حجِ اَكْبَر یعنی حج والے دن کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرح سے یہ عام اعلان کر دو کہ اَنَّ اللَّهَ كَبِشَكَلَا بَرِيُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ کہ اللہ مشرکی اسے بلکل بری وزمہ ہے وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول بھی فَإِنْ تُبْتُمْ اب غور کیجئے پھر اگر تم توبہ کرلو فَهُوَ خَيْرُ اللَّكُمْ تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اب آپ دیکھے گا سورہ توبہ میں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ توبہ کا طریقہ اور توبہ اللہ سبانہ تعالیٰ نے کیسے قبول کی وہ بھی صحابہ کی اور وہ بھی ایسے صحابہ جو ناموہ صحابہ تھے جن کا پیچھے ایک لمبی وہ کہتے ہیں نا لس تھی ان کی نیک عمال کی تو ہم تو سمجھتے ہیں نا اچھا ٹھیک ہے توبہ کرلو بس ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ویسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں پھر سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرُ اللَّكُمْ اگر تم توبہ کرلیتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے وَإِنْ تَوَلَّئِتُمْ اور اگر تم مو پھیلو مطلب نہ توبہ کرو فَعَلَمُوا تُجَانْ لُو اَنَّكُمْ غَيْرُ مُوجِزِ اللَّهِ تو تم اللہ کو موجز کرنے والے نہیں ہو تم اللہ سبانہ تعالیٰ کو آجز کرنے والے نہیں ہو وَبَشِّرِ اللَّذِينَ كَفَرُ اللہ غور کرے اللہ سبانہ تعالیٰ کا کلام بتے جب سمجھ آتی ہے نا تو اس کی محبت بھی فرق طرح سے ہوتی ہے کہ اللہ سبانہ تعالیٰ فرمارے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کو مشرقینِ مکہ کو خوشخبری کیا دے دو بِعَزَابِنْ عَلِيمِ کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو اللہ حکر اللہ اللہ زینہ مگر وہ لوگ جو اب دیکھیں یہ کس سے تھا کہ جو اہد توڑ رہے تھے جو بار بار مسلمانوں کو تن کر رہے تھے اب فتح مکہ ہو چکی ہے اپنے یہ ذہن میں رکھنا ہے ان آیات میں تو اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن ان کے ساتھ تم اہد نہیں توڑو گے اللہ اللہ زینہ آہد تم وہ لوگ سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے معایدہ کیا ہے مِنَ الْمُشْرِقِينَ مشرقوں میں سے سُمْ مَلَمْ يَنْكُسُوْكُمْ پھر نہیں انہوں نے کمی کی شئیہ کچھ بھی مطلب کوئی انہوں نے غلط نہیں کیا اپنے معایدے کو نہیں توڑا تمہیں کوئی تنگ نہیں کیا وَلَمْ يُحَاظِرُو تو نہ ہی انہوں نے پشھ بنائی کی اللہ ہی کن تمہارے خلاف آہدن کسی ایک کی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو قبیلِ حلیف بن جاتے تھے تو ایسا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ مل کے مسلمانوں کیوں کہ خلاف کوئی کام کیا ہے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے فَأَتِمُّو تو پھر پورا کرو عَلَيْهِم سوری فَأَتِمُّو عَلَيْهِمْ اَحْدَهُم تو پھر پورا کرو طرف ان کے اہد ان کے الہ مداتہم کہ ان کی مدد تک اِنَ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَقِين تو اللہ سبحانہ وتعالی متقیوں کو پسند کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مشرقین مکہ کے لئے یہ بات کہی ہے کہ وہ لوگ جن سے تم نے اہد کیا لیکن وہ اپنا اہد پورا کر رہے ہیں تو آپ نے بھی اپنا اہد پورا کرنا ہے ان کو جتنی مدد تک ان کے ساتھ اہد ہے دو سال ہے تین سال ہے دس سال ہے تو تم ان کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی نہیں کروگے تم بھی اپنی اہد پورا کروگے اور اب آیت نمبر پانچ میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَعِذَنْ سَلَخَا پھر جب گزر جائے اَشْهُرُ الْحُرُمْ حرمت والے مہینے اب یہ حرمت والے مہینے کون تھے یہ جو چار مہینے کا ان کو ٹائم دیا گیا تھا کہ اس میں ان کی جان اور ان کا مال اور ان کی عزت جو تھی ان کو کوئی خراب نہیں کر سکتا تھا کہ جا کے ان کو قتل کر دیتے یا کچھ کرتے تو وہ چار مہینے جو تھے کیونکہ اس سے پہلے جو تھے وہ زلکت زلحج اور محرم اور رجب یہ چار مہینے جو تھے یہ حرمت والے مہینے ہوتے تھے جس میں کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی اور ان مہینوں میں مشرقین مکہ جو تھے وہاں کے قبائل کے لوگ جو تھے وہ آرام سے اپنے کاروبار کرتے تھے کیونکہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ ان مہینوں میں کوئی کسی کو تنگ نہیں کر سکتا لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ جو چار مہینے جن کے ان کو اجازت دی گئی تھی کہ ان چار مہینوں میں رام سے تم سوچو تم نے کیا کرنا ہے جانا ہے تم چلے جو رہنا ہے تو فدیہ دو اور اگر تم نے نہیں رہنا اگر فدیہ بھی نہیں دینا جانا بھی نہیں ہے اور مسلمان بھی نہیں ہونا تو پھر جو بھی ہوگا پھر اس کے تم خود ذمہ دار ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وائزن صلخہ اور اگر وہ گزر جائیں اشہر الحرم مہینے حرمت والے فقتل المشرقینہ تو قتل کرو مشرقو یہ آیت ہے جس کو اپنے گوہ سے سننا ہے کیونکہ یہی آیت جو ہے وہ جو مسلمان نہیں ہیں کفار ہے یا جو بھی لوگ جب بھی مسلمانوں کے اوپر کوئی تعان کرنا چاہتے ہیں یا ان کو ڈیگریٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی طرح سے تو وہ اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں اور پھر ہمیں نہیں پتا ہوتا تو ہم بھی کہتے ہیں ہایے یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فرما دیا تھا کہ فقتل المشرقینہ تو قتل کرو مشرقوں کو ہائیسو وجد تم ہون جہاں کہیں تم ان کو پاؤ فخزوہم تو پکڑو انہیں وخصو روہم تو انہوں گھیرا ڈالو انہیں وقعدو لہم کلہ مرسد اور ہر جگہ کلہ مرسد کے ہر گھارت پر ان کے لئے بیٹھو فان تابو لیکن اب آگے دیکھئے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اگر وہ توبہ کرلے وعقام السلا اور نماز قائم کرے توبہ کرلے اور نماز قائم کرلے وآتا وزکا اور وزکاہ دے دے فخلو سبیلہ ہم تو چھوڑ دو ان کے راستے پھر ایسے نہیں کہ ان کو تنگ کر رہے ان کے راستوں میں بیٹھے پھر تم ایسے نہیں کرو گے ان اللہ غفور الرحیم بشک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اب یہاں پہ غور کیجئے یہ جو آیہ نمبر پانچ ہے نا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ قتل کرو مشرقوں کو جہاں تم پاؤ اور ان کو پکڑو ان کو گھراؤ کرو اور بیٹھ جو ہر گھات پہ یہ کبھی موقع ہی نہیں ملا کرنے کا یہ آیا آپ بالکل وہ ایک بات انڈرسٹینڈ کرے یہاں پہ کہ جیسے کسی کو ڈرانے کے لیے یا آپ اپنے بچوں کا دیکھیں فار ایکزیمپل ہم کہتے ہیں نا کہ ان کو غصے سے ہم کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کیا نا تو پھر تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں اور کرتے ہم کچھ بھی نہیں ہیں پھر تو بیسیکلی یہ اتنا بڑا ڈرانا ان لفظوں کو دیکھیں ویسے جان نکل جاتی ہے اور جب یہ آپ سوچیں یہ آیا نازل ہوئی اور حضرت علی نے پورے مجمع کے سامنے یہ کہہ دیا تو مشرقین مکہ کی تو ہوایے نکل نہیں تھی نا کہ یہ کیا حکم آ گیا ہے تو یہ کرنے کی نوبت ہی نہیں کبھی آئی ہے یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو جو یہ بیسیکلی حکم تھا ڈرانے کے لیے بھی ان کے بات ہو رہی تھی تو اس سے مجھے یاد آتا ہے کیونکہ بچوں کی جیسے وہ بات کر رہی ہوں کہ میرے بچے جب بڑے والے ٹوئنس والے تھے نا وہ چھوٹے چھوٹے تھے تو اکثر یہ ہوتا ہے نا ماں کوئی بچے چیز چھیڑتے ہیں ڈیکوریشن پیس چھیڑے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بیٹا ہاتھ نہ لگانا تو میری عادت ہی میں کوئی کام کری ہوتی تھی ہاتھ نہ لگانا تو وہ اتنے میرے خیال ہے تین چار سال کے بچے جیسے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں ایک مہمان آئے میرے حزبن کے دوستے وہ ڈرائنگ روم ہی کیونکہ سامنے ہی تھا میں کچن میں کام کر رہی تھی تو انہوں نے وہ ایک ڈیکوریشن پیس پڑا ہوا تھا وہ اس کو دیکھ رہے تھے اٹھا کے جیسے تو وہ چھوٹے والا جو ہے ان کے ساتھ احمد تھا یا اسمان تھا ان کے ساتھ کھڑے ہوکے کہتے ہیں انکل اس کو ہاتھ نہیں لگانا میری ماما آپ کی ہڈیاں توڑ دے گی تو میں اتنی شرمندہ جس کی کھوٹ دیں and I said I'm really sorry وہ ایکچولی وہ بچے نہ تنگ کرتے ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ ان چیزوں کو ہاتھ نہ لگائے تو وہی بات ہے کہ ہڈیاں توڑ دیں گا اگر تم نے ایسے کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر مشرقین مکہ کو جو اتنا strong پیغام دے رہے ہیں جب کبھی آپ کے سامنے یہ آیت آئے گی تو آپ نے یہ بولنا ہے کہ یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرقین مکہ کو ان کی اصلیت دکھا رہے تھے ان کا بتا رہے تھے کہ تم نے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے آدمسلمان بھی تمہارے ساتھ ایسے کر سکتے ہیں اور دوسری یہ بات تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت تھی کہ جب کوئی بھی نبی یا رسول آتا تھا تو اس قوم پہ اس کے بعد جب وہ نہیں مانتے تھے اور مومنوں کو وہاں سے نکال کے ان پر عذاب آ جاتا تھا پوری پوری قوم وائپ آف ہو جاتی تھی تو یہ وہی عذاب کی ایک قسم ہے جہاں پہ یہاں پہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مشرقین کا قتل ہونا تھا لیکن یہ نہیں ہوا تھا اچھا جی اب یہاں پہ دیکھئے کہ توبہ کے ساتھ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں only توبہ نہیں اگر وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں نا تو پھر ان کا راستہ چھوڑو اب آپ دیکھئے توبہ کے لیے بہت خوبصورت حدیث تھی جو میں نے لکھی میرا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کیونکہ بہت کم ایسا موقع ملتا ہے کہ ہم صرف نماز کے بارے میں بات کریں کہ یہاں پہ دیکھئے جو تاریخ کے نماز ہے اب غور سے آپ سنیے گا کیونکہ میں نے جب سے یہ لکھا نا میں نے اتنے لوگوں کو میں نے فون کر کر سنایا کہ آپ پتہ ہے نماز پڑھتی ہو اگر ہاں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کچھ لوگ کہتے ہیں جی کوشش کرتی ہیں تین پڑھ لیتی ہوں یا ایسے تو پھر میں نے ان کو یہ پورا سنایا کہ خدا کا باستہ ہے آپ لوگ سوچو تو صحیح کہ آپ کیا کیا کر رہے ہو کہ جو شخص فرضیت ہے نماز کا قائل ہو ہم اور آپ سبھی مسلمان کو یہ پتہ ہے نا کہ نماز تو فرض ہے لیکن نماز کا تارک ہو اور کہنے کے باوجود بھی نماز نہ پڑے سب آپ اپنے اپنے بچوں کے دو اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سے بچے نماز پڑھتی ہیں لیکن آنسلی آج یہ پورا سنٹنس جب آپ ختم کروں گی نا تو قسم سے دل چاہتا ہے کہ دھاڑے مار مار کے روئیں کہ کب ایسا ہوا کہ نماز اتنی آسانی کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگیوں میں وہ امپورٹنس ختم ہو گئی کہ امام احمد بن حنبل اب سب واقف ہے نا امام احمد بن حنبل کا اس کے مطالعے کال یہ ہے کہ جو نماز چھوڑتا ہے نا جیسے نماز نہیں پڑتا وہ کافر ہو گیا آج آپ دیکھئے اردگیت اپنے کہ کتنے لوگ آسانی کے ساتھ نماز نہیں پڑتے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا اور اس کو قتل کرنا واجب ہو گیا اللہ وکبر اور یہ حکم جو ہے یہ بیسیکلی اسلامک کنٹری اگر ہے وہاں پہ law جو ہے وہ اسلام کا ہے تو پھر اس کا حکم ہے اس لئے میں صرف آپ لوگوں کو یہ شیئر کرنا چاہی تھی کہ اتنی بڑی بات اور اتنی آسانی کے ساتھ ہماری گھروں میں یہ کب آگئی کہ نماز نہیں پڑی تو کوئی بات نہیں نہ ماں کو فکر نہ باپ کو فکر نہ دادی کو فکر نہ دادے کو فکر نہ نانی کو فکر نہ نانے کو فکر تو ہوا کیا ہمارے ساتھ ہم مسلمان ہیں اب دیکھئے امام شافی اور امام مالک کیا مذہب یہ ہے مذہب مطلب ان کا ماننا یہ ہے کہ اس کو حداً قتل کر دیا جائے جو نماز نہیں پڑتا اس پہ حد قائم کر کے اس کو قتل کر دیا جائے اب یہ تین امام کا میں نے آپ کو بتا دی امام احمد بن حنبل امام شافی اور امام مالک اب رہ جاتے ہیں امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ کا طریقہ یہ تھا مذہب یہ ہے کہ اس کو قید کیا جائے جو نماز نہیں پڑتا اس کو قید کیا جائے اور اس پہ تازیر لگائی جائے حتیٰ کہ وہ نماز پڑھنے لگ جائے اللہ اکبر اللہ اکبر میرا قسم سے دلی چاہ رہا کہ میں اس کے آگے گزروں کہ یہ تین یہ جو چار امام ہیں نا ان کی بات اگر میرے دل میں اتر جائے حضم ہو جائے کہ میں اپنے اردگر دیکھوں میرے بچے میرے آگے بچوں کے بچے ہونے ہیں آگے میرے بہنے بھائی ان کے بچے وہ خود ہمارے اردگر دوست ان کے بچے ہم کدھر جائیں گے اللہ اکبر اب دیکھئے کہ حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے 659 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں نے سوچا کہ یہ بھی بتا دوں تاکہ تھوڑی سی یوں نو ریمائنڈر ہو جاتا ہے الحمدللہ مجھے پوری امید ہے آپ لوگ جو کلاس میں بیٹھے ہیں تو وہ نماز تو ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ پڑھتے ہی ہوں گے ایسے تو کلاس میں کوئی بھی نہیں بیٹھتا کہ ایسی جگہوں پہ بیٹھنے والے دیفینیٹلی عمل کے کسی نہ کسی لیول پہ تو کوشش کر رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو سب سے پہلے نمازی بنا دے پھر انشاءاللہ ہماری اخلاقیات بھی ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ تم میں سے اس نمازی کے لیے اس وقت تک یوں دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد اپنے مسلے پر بیٹھا رہتا ہے اللہ اکبر کہ اے اللہ اس کی مغفرت کر اے اللہ اس پر رحم کر تم میں سے وہ شخص جو گھر جانے سے صرف اس وجہ سے مسجد میں رکا ہے کہ اس نے نماز پڑھنی ہے اگلی نماز کا فر ایکزمپل ٹائم آگیا اور وہ مسجد میں انتظار کر رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کا وہ سارا وقت ایسے جیسے وہ نماز کی حالت میں کھڑا ہوا ہے اب دیکھیں یہ اور ڈرنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ کوئی چیز بھاری نہیں ہوتی ہے اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ اس کا کتنا ثواب ہے اور اگر وہ چل بھی نہ سکے تو وہ اپنے گھٹنے گسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف آئیں اب مسجدیں دیکھیں آپ اب دیکھیں ذرا کہ کیا جمعہ کا ایک دن ہوتا ہے وہ لگتا ہے کسی جمعہ کی نماز ایک فرض باقی تو نماز ایک فرض ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اور صحیح بخاری کی حدیث رسول اللہ نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز پڑھنے سے ستائیس گناہ درجے زیادہ اس کی فضیلت ہے اور یہ حدیث تو اتنا ڈراتی ہے اتنا خوف صدا کرتی ہے کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ لکڑیوں کو جمع کرنے کا حکم دوں پھر نماز کے لئے کہوں اور اس کے لئے ازان دی جائے پھر کسی کو اس کی امامت کے لئے کہوں پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز با جماعت میں حاضر نہیں ہوتے پھر ان کو ان کے گھروں سمیت جلا دوں اللہ اکبر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ والے لوگ یہ جان لے کہ انہیں مسجد میں ایک اچھے گوشت کی امدہ ہڈی مل جائے گی یا پھر یا پھر ہاں سوری ان کو مل جائے گی تو وہ گھٹنوں کے بل مسجد میں آتے اور اس کے علاوہ انہوں نے فرمایا تو یا وہ عمرہ گھر میں مل جائے میں نے جو لکھے نا وہ لکھے موسیٰ پڑے خدا اتنی دار والی آیت تھی تو میرا خیال ہے وہ اس میں تھوڑا سا وہ لکھنے میں میں نے کر دیا لیکن وہ یہی تھا کہ وہ اگر ان کو پتہ ہو کہ ہڈی بھی مل رہی ہے گوشت کی اچھی تو وہ مسجد میں ضرور آئیں لیکن نماز کے لیے وہ نہیں آتے اللہ اکبر پھر صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ ازان کہنے سے اور نماز کی پہلی صف میں پڑھنے سے نماز پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے تو اللہ کی قسم لوگ قرہ ڈال کے اپنی نمازوں کے لیے جگہ ڈھونڈے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دیکھیں یہ جس سا ریمائنڈر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب ہم مسجد کی طرف ہمارے یوں جاتے ہیں وضوح اچھا کرتے ہیں ہمارا ایک ایک قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے ہم نے کیا دعائیں کرنی ہے آپ دیکھیں فرشتے دعائیں کرتے ہیں فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اور ہمارے بچوں کو اور ہماری ذریعات کو اللہ سبحانہ تعالی نماز پڑھنے والا بنا دے آمین سم آمین اور اس کے علاوہ دیکھیں ایک تو نماز کا تھا اب توبہ کر لی اس کے ساتھ نماز نہیں پڑی تو پھر بھی یہ حکم نہیں ہوگا پورا اب کیا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ ان کے راستے سے ہڑ جو پھر ان کو تنگ نہیں کرنا ان کو قتل نہیں کرنا ان کو کچھ نہیں کرنا اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اب زکاة کے بارے میں بھی آئینو کے ٹائم ہو گیا میں نے ایک بڑی پیاری دو حدیث آپ کے ساتھ شعر کر دیتی ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد حضرت ابو بکر صدی خلیفہ بنے تو آپ نے تارک زکاة کے لیے جنہوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا ان کے خلاف مہم چلائی تھی کہ اللہ کی کیونکہ حضرت عمر نے ان کو کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو کلمہ گو ہیں آپ ان کے خلاف جنہوں جہاد کریں گے تو حضرت ابو بکر صدیت نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم میں ضرور اس شخص کے لیے قطال کروں گا جو نماز و زکاة میں فرق کرے گا کیونکہ زکاة مال کا حق ہے حضرت عمر فرماتے کہ خدا کی قسم میں نے یہ جان لیا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے جو ان کو قطال کا جو ان کے ذہن میں بھی یہ بات آئی تھی اور انہوں نے کہی تھی تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان کے لیے ان کا سینہ کھول دیا تھا تو اب یہ دیکھیں کہ زکاة میں بھی ہم لوگ کتنا خیال یوں رکھ رکھے کہ اچھا سونے کی زکاة ہے تو اچھا اس میں سے یوں ناک کی قیمت نکال کے تو اس میں سے یہ نکال کے اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اب یہ غور کریں فرمایا کہ جسے اللہ نے مال دیا ہے نا الحمدللہ مال دیا ہے اور اس نے زکاة نہیں دی ہے تو قیامت کے دن وہ مال جو اس نے زکاة نہیں دی ہے اس نے اپنے پاس رکھ لیا وہ مال نہائیت ذریلے گنجے سام کی شکل میں اختیار کرے گا اور وہ اس کے پاس آئے گا اس کی آنکھوں کے پاس دو سیاہ ہلکے ہوں گے نکتے ہوں گے پھر وہ سام اپنے دونوں جبروں سے اسے پکڑ لے گا اور اسے کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال اور میں ہوں وہ خزانہ جسے تُو نے چھپا کے رکھا تھا اللہ اکبر اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آئیت کی تلاوت کی اور وہ لوگ جو یہ گمان نہیں کریں کہ اللہ نے جو کچھ انہیں دیا ہے اپنے فضل سے دیا ہے اور اس پر بخل سے کام لیتے ہیں اور ان کا مال ان کے لیے بہتر ہے وہ یہ سمجھتے ہیں بلکہ وہ ان کے لیے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو مال وہ چھپا رہے ہیں اور وہ زکاة میں دے رہی زکاة میں نہیں دے رہے ہیں وہ مال ان کے لیے کتنا برا ہے جس مال کے مقابلے میں انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن ان کا توق بنا کر ان کی گردنوں میں لٹکایا جائے گا تو اپنی اپنی زکاةوں کا بھی خیال رکھیں کیونکہ اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ شادی کے شروع کے دنوں میں کئی دفعہ بعض لوگوں کو اتنا احساس نہیں ہوتا اس بات کا نہیں پتا ہوتا تو اگر آپ کی کوئی زکاة رہ گئی ہے تو آپ پلیز بجائے آپ لوگ جیسے خیرات کرتے ہیں یا کچھ بھی تو آپ ارادہ ہی کر لیں کہ اس وقت آپ یہ کہا کریں کہ یہ میری وہ زکاة ہے یا پاک پرودگار اگر میری زکاة میں سے کچھ رہ گیا ہے تو بجائے کیونکہ صدقہ تو نفلی عبادت ہے زکاة فرس ہے تو پہلے فرس پورے کرنے ہے تو اس لیے وہ دعا مانگا کریں کہ یا پاک پرودگار جو میری زکاة میں سے رہ گیا ہے پہلے میں وہ پورا کرتی ہوں اور اگر دیفنیٹلی ان میں سے جو زکاة کے علاوہ ہوگا وہ تو صدقہ میں چلا ہی جائے گا تو اللہ سبحانہ 결과 ہمیں ہمارے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اللہ سبحانہ 결과 ہمیں سب کو نمازی بھی بنا دے اللہ سبحانہ 결과 ہمیں زکاة دینے والا بنا دے اللہ سبحانہ 결과 ہمیں wراست کے حق ادا کرنے والا بنا دے کیونکہ وراست کی تقسیم جو ہوتی ہے اس میں بھی بڑے بڑے گھپلے ہوتے ہیں کوئی بھی میں کہتی ہوں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور وہ اس لیول پہ آکے بات کرتے ہیں کیونکہ مال تو اللہ کا ہے نا اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے جس کا مال ہے وہی فیصلہ کرے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں خود سے ایک ایک رشتے کا نام لکھ کے بتا دیا کہ یہ مال کس کے حق میں جائے گا وراست کا جو تقسیم ہوئی تھی تو ہم کدھر جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کھولیں قرآن ہماری زندگیوں میں کھل جائے آپ کی زندگیوں میں کھلے ہیں نا آپ ارادہ کیا کریں کہ میں کم از کم اگلے دس لوگوں کی زندگی میں قرآن کھولوں گی اب کوئی بھی لیکچر فورڈ کر دیا کرے جو قرآن کی تفسیر کا ہوتا ہے کم از کم ان کو نا ہوتا ہے کہ سنتے سنتے ان کو عادت پڑ جاتی ہے اور میں کتنے لوگوں کو جانتی ہوں جو یہ کہتے تھے کہ ہم ناشتہ بھی کرتے ہیں نا تو ہم نے سامنے ہم رکھ کے پہلے صبح ارلی مارننگ میں رہی کام ہوتا ہے کہ ناشتے میں ساتھ ست میں وہ آیات سن رہی ہوتی ہوں آپ کا جو لیکچر ہے وہ میں سن لیتی ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ جس کی زندگی میں بھی بتلا ہو آ جائے گا جو بھی اس کلام کو سمجھ لے گا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ حدایت کے راستے خودی سے آسان کر دیتے ہیں انسان کا تھوڑی کمال ہے کوئی کہ میرے کہنے سے یا کسی اور کے کہنے سے کچھ ہونے والا ہے ایک قدم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں چلا دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بڑھ کے تھام لیتے ہیں بہت آسانیہ ہو جاتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لئے آسانیہ کرے انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں اتنے بڑے بڑے سبق ہیں جس میں میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کی توبہ کیسے قبول کی تھی اس سے پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس نا دیٹ ایزی کہ ہم جو مرضی کہہ دیں ہاں بس ٹھیک ہے اس تقفر اللہ اس تقفر اللہ اس تقفر اللہ ستہ دفعہ پوری تو تصویح پڑھ لی ہے یہ صرف زبان کی بات نہیں ہے دل کی بات ہے ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھی کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دل شکر کرنے والا زبان ذکر کرنے والی دے دے اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی بیوی عطا کر دے جو اس کے مال اور اپنی نفس کی حفاظت کرنے والی ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی بیویاں بنا دے جو اپنے حزبنز کو جنت میں لے جانے والی ہو بائیس ورسہ ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خامدوں کو بھی نہیں دیں گے تو یہاں سے ماریں گے تو دے دیں گے انشاءاللہ اللہ اکبت تو آپ اجازہ دیجئے انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملکات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ حافظ شازیہ تینک یو سبا شازیہ تینک یو اللہ سبانہ تعالی بیٹا آپ سب کو توفیق اتا کریں جتے شوق سے آپ پڑھ رہی ہو سمیہ زیہ تینک یو آپ سب کا بہت بہت شکریہ بچہ آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ جیسے قرآن آپ کی زندگی میں کھلا ہے آپ کسی نہ کسی کی زندگی میں قرآن کھول دیں اللہ سبانہ تعالی انشاءاللہ آسانیہ کریں گے جب ہم اللہ سبانہ تعالی کے ساتھ جھوٹ جاتے ہیں قرآن سے جھوٹ جاتے ہیں راستہ آسان ہو جاتا ہے اللہ سبانہ تعالی میری اور آپ کی آسانیہ کریں بلکل جی میں آپ لوگوں کے میسیجز انشاءاللہ بعد میں بھی دیکھتی ہوں تینک یو ویری مچ انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اوکے اللہ حافظ پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اللہ سبانہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے آمین